ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم پیارے اللہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں اللہ یہ زبان آپ کے سامنے فریاد کے قابل نہیں یہ کریم پروردگار اللہ یہ ہاتھ بھی گندے ہیں یہ زبان بھی گندی ہے سر آپہ مختاج ہے سر آپہ گلہگار ہے سر آپہ مجرم ہے دن جن کے محفوظ نہ ہو راتیں جن کی محفوظ نہ ہو مجلسیں جن کی پاک نہ ہو تنہائیہ جن کی ظالمانہ ہو پیارے اللہ ایسے لٹے پٹے مجرم بندے آپ کے دروازے پہ آئیں اللہ یہ کریم پروردگار جب اپنی تنہائیوں پر غور کیا یقین ہو چلا تھا کوئی جہنم سے نہیں بچا سکے گا جب اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالی یقین ہو چلا تھا کوئی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکا مولا آپ کی رحمت سامنے آ گئی آپ کے لادلے کی بتائی تعلیمات سامنے آئیں کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو اللہ کے دروازے پہ چلا آئے اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہو سکتے پیارے اللہ ہم آپ کے لادلے کی تعلیم کی روشنی میں آپ کے گناہگار بندے آپ کے دروازے پہ چلے آئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں پیارے اللہ معاف کر دیجئے 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 مولا عبداللہ ابن مبارک آپ کی دعائی دے رہے تھے مولا ہمارے باس تو کچھ مدعی ہے سرابہ مجرم ہیں پچاس پچاس ہزار لوگوں کو حدیث پڑھانے والا اللہ جب آپ کی فضل کا محتاج ہو سکتا ہے مولا ہم تو سرابہ خالی ہیں اللہ کوئی عمل آپ کی عدالت کے لائق نہیں ہے اللہ محب پرما دیجئے اللہ محب پرما دیجئے اللہ محب پرما دیجئے اللہ محب کر دیجئے اللہ محب کر دیجئے گناہوں سے بچا لیجئے جوانی کو پاک بنا دیجئے اللہ جوانی کو محب پرما دیجئے مولا آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ آپ پانی بند نہیں کرتے کھانا بند نہیں کرتے مولا آپ نے ہوایہ بند نہیں کی اللہ آپ نے عزت بنائے رکھی لوگ دیندار سبچتے رہے اللہ ہماری تنہائیوں کا ہمیں کو پتا ہے اللہ ہماری مجلسوں کا ہمیں کو پتا ہے اللہ ہم دین دنیا والوں کی نگاہ میں لمبے لمبے چوغے پہن کر دیندار بن جاتے ہیں آپ ہمارے ایوب پردہ ڈال دیتے ہیں اللہ ہم نے لیکن پیارے اللہ سب ہمیں دیندار سمجھتے ہیں اور ہماری بدعملی اور بداخلافی کی وجہ سے ہمارے بوڑے ماں باپ سیسک رہے ہوتے ہیں بیویوں پر ظلم کرتے ہیں دہنیوں بہنوں کو ستاتے ہیں بیٹیوں کا حق پامال کرتے ہیں اللہ ہمیں کو ہماری حالت کا علم ہے پیارے اللہ ماں آپ فرما دیجئے 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 اللہ آپ نے آج تک نبھایا ہے اللہ آئندہ بھی نبھا لیجئے اے کریم آئندہ بھی نبھا لیجئے اللہ اپنا خصوصی پذل فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے بڑا ڈر لگتا ہے حضرت عارفی رحمت اللہ ہی اہلے فرمایا کرتے تھے اللہ کی عدالت میں جب بندے پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کہے گا یا تو ہم تمہارا نام آمان لوگوں کو دکھاتے ہیں یا تم چھپ چاپ جہنم میں چلے جاؤں یا رہے اللہ حضرت فرماتے تھے اتنا خوف ہوگا آدمی چھپ چاپ جہنم میں چلے جائے گا یہ گوارہ نہیں کرے گا اس کا کیا کسی کو دکھایا جائے یا رہے اللہ ہمارے کرتود بہت سیاہ ہے رات پاک نہیں ہے مولا رات پاک نہیں ہے مولا اللہ راتوں کا کیا شکوا مولا ہماری تو سوچ بھی پاک نہیں ہے اگر آپ ہماری سوچ کو لوگوں پر کھول دیتے لوگ ہم سے نفرت کرتے بنے دیندار دلتے ہیں اور کتنا گندہ گندہ سوچتے ہیں اللہ اللہ ماہ آپ فرما دیجئے اللہ ماہ آپ فرما دیجئے اللہ ماہ آپ فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے ماں باپ پر کیا ظلم معاف فرما دیجئے بہنوں پر کیا ظلم معاف فرما دیجئے بیٹیوں پر کیا ظلم معاف فرما دیجئے باپ پر بیٹی پیدا ہوئی ہم نے اسے حقی حقارت بری نگاہوں سے دیکھا بیٹوں کو اس پر ترجی دی بیٹی بول تو کچھ نہ سکی لیکن خاموش کہتی تھی اب بو میں بیٹی ہوں اس لیے نفرت کرتے ہو میں آپ کو کما کر نہیں دے سکتی اس لیے آپ نفرت کرتے ہو بیٹی ہوں بوجھ ہوں آپ کی ذات پر اس لیے نفرت کرتے ہو بہنیں بائیوں سے زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکی لیکن زبان حال سے نہیں کہہ سکی اللہ وہ خاموش نگاہوں سے دیکھ کر کہتی تھی ہم عورت ذات ہیں ہماری بہنیں ہیں تم پر بوجھ ہیں اس لیے نفرت کرتے ہو اچھا کھاتے ہو اچھا پیتے ہو ہمارا خیال کبھی نہیں کرتے بیوہ بہن تھی اس کے بچوں سے نفرت کی بچوں نے حضرت بڑی نگاہوں سے خاموش نگاہوں سے کہا مامو اگر ہمارے اببہ زندہ ہوتے ہمیں بھی نعمتیں ملتی ہمارا باپ نہیں ہے ہم یتیم ہیں آپ ہمیں حقیق سمجھتے ہو بیرے اللہ کتنے یتیم ہوں گے جن پر ہم نے اس لوگ کا ظلم کیا ہوگا مولا آج سچی توبہ کرتے ہیں اللہ محب فرما دیجئے اللہ محب فرما دیجئے اللہ محب فرما دیجئے مولا بڑے پاپی ہیں محب کر دیجئے آپ کسی وقت کوئی نہیں بچا سکے گا ارے اللہ محب کر دیجئے در لگتا ہے پیدان محشر میں حوضے کو جر پر لوگ زبردستی چلے جائیں گے اللہ کے معبوب فرماتے پشتوں کی چھوات آئے گی گسیڑ کے لے جائے گی اللہ کے معبوب فرماتے میں پکاروں گا اللہ میرے امتیوں کو کسیٹا جا رہا ہے اللہ کی درست اعلان ہوگا محمد تمہارے اپنے ہوتے تمہاری سنت کو سجاتے تمہارے اپنے ہوتے غیبت نہ کرتے بڑوں کی پگڑیاں نہ اچھانتے تمہارے اپنے ہوتے تمہارے دین کو سینے سے لگاتے محمد تمہاری سنتوں کا جنازہ نکل رہا تھا اور یہ اپنی مطر گشتیوں میں مس تھے پیارے اللہ تیرا لہڈلہ سنے گا وہ بھی کہے گا ہاں یہ میرے نہیں ہو سکتے یہ میرے نہیں ہو سکتے پیارے اللہ وہ ہمارا آخری سہارا ہے وہ ہماری امید ہیں ٹوٹی دلوں کی امید ہیں اللہ اگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا پھر ہمارا کون ہوگا مولا اللہ کون ہوگا اپنے محبوب کی اپنے محبوب کی جنڈے تلے جگہ دے دیجئے گا اللہ ان کے ہاتھوں جا میں کوسر پلا دیجئے گا مولا انہوں نے بڑے دکھ سے ہے ہمارے لئے ہم آئیشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ آئیشہ کے گناہوں کو باپ کر دے حضور نے دعا فرما دی حضرت آئیشہ پورے دن خوش رہی شام ہوئی اللہ کے لادلے نے پوچھا کیوں اتنی خوش ہو کہا یا رسول اللہ آپ نے آئیشہ کی گناہوں کی معافی کے لئے دعا کر دی ہے اس لئے آئیشہ اتنی خوش ہے پیارے اللہ آپ کے لادلے نے کہا آئیشہ جو دعا تجھے دی ہے پانچوں نمازوں میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اپنی ایک اکمتی کے لئے مانگتا ہوں پیارے اللہ وہ ہمیں کسی موڑ پر نہیں بھولے طائف کے پتھر کھائے امت یاد رہی شیعہ ابی طالب کی مسئیبتیں جھلی امت یاد رہی دو دو بچیوں کا ڈلاق ہوا امت یاد رہی دندہ نے مبارک ٹوٹے امت یاد رہی پیارے مولا جاتے جاتے بھی امت یاد رہی پیارے اللہ کریم پروردگار آخری وقت تھا مولا آپ نے صحابی سے کہا ذرا پردہ تو ہٹھاؤ بے اپنے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں صحابہ سب بسب کھڑے تھے حضرت بری محبت بری نگاہ ڈالی اپنے دیوانوں کو دیکھا اللہ وہ جاتے جاتے سنا بہت نہ کر سکے بھلا آپ نے ان کو آن کے آن بھلا دیا انہی کا صدقہ کھاتے ہیں انہی کی مخالبت کرتے ہیں دڑلنے سے چہروں پہ اس طرح چلواتے ہیں نبی کے سینے پر زخم پڑتے ہیں دیرے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے مولا معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے یہ قریب پروردگار حدیث پاک میں علماء ویاء فرما دیجئے ہر پیر اور جمعرات کو آقا کی خدمت میں قبر میں امت حالات پیش کیا جاتے ہیں مولا فرشتے بتاتے ہوں گے پلائی لاتے کے لوگ پلائی بن پلائی آپ کی سنتوں کا مزاق اڑا رہے تھے مولا تیرے لڑلے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ معاف فرما دیجئے مولان دبل مجرم ہے تیرے بھی مجرم تیرے لات لے کے بھی مجرم ساری دنیا سے لوگ پٹ کے آئے اللہ معاف فرما دیجئے ماں باپ کے مجرم بھائی بہنوں کے مجرم بیٹی اور بہنوں کے مجرم اولاد کے مجرم مولا عمر گزر رہی ہے جوانی کو برباد کر چکے مولا عمر گزرتے گزرتے بڑھا پچھلا آیا سفید ہی آگئی مولا بال سفید ہو گئے آپ نے فضل فرمایا پرشتوں میں اعلان کیا یہ بوڑا ہو چکا ہے میں اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہوں میں اس کو محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہوں تم اس کے گناہوں کے لکھنے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو اور اللہ بوڑا آدمی جو رب پہ جرت کرتا رہا ڈاڑیاں کٹ آتا رہا مولا اس مجلس میں سے بیٹ ڈاڑی والے بھی موجود ہیں اے کریم جوان بھی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے مولا جو باتیں کہی گئی ہیں اے کریم ان میں جو خامیاں ہوئے معاف فرما دیجئے اے اللہ اے کریم پر وزگار حسن اخلاف کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے حق پر چلا دیجئے حق سمجھا دیجئے حق بتا دیجئے حق پر جمع دیجئے اہل حق سے محبت دیجئے اہل حق کے ساتھ حشر فرما دیجئے مولا جن کے ماباب ایک دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے اللہ جن کے سلامت ہوں ان کے عمروں میں برکت دیجئے اللہ میرے والدین کے سائے کو دراز فرما دیجئے ہمیں ماباب کا خدمت گزار بنا دیجئے اللہ ماباب بڑا سائے ہوتا ہے جب وہ اٹھ جاتا ہے مولایی کے دن بھی کوئی گلے سے نہیں لگاتا سب پیچھے اٹھ جاتے ہیں اللہ سر پر آتھ پیرنے والی بوڑی ماں اگر چلی جائے دعاوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اللہ جن کے ماباب سلامت ہیں ان کے عمروں میں برکت دیجئے ان کو ماباب کا خدمت گزار بنا دیجئے ماباب کی قدردانی کے توفیق دیجئے میرے والدین کے سائے کو دراز فرما دیجئے ہم میں سے جس کے ماباب ہوں عمروں میں برکت دیجئے خدمت گزار ہمیں ان کا بنا دیجئے مدارس مساجد خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کے کام کی برپور حفاظت فرما دیجئے مادر علمی دار العلوم دیوبن کی حفاظت فرما دیجئے اکابر علماء حقہ کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما دیجئے مشایخ عزام کی حفاظت فرما دیجئے خانقاہوں کو پھر سے وجود مرحمت فرما دیجئے صحیح خانقاہوں کو پھر سے وجود بخش دیجئے دیارے اللہ مسجد اقصہ کی بازیابی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے ملک ہندوستان کے حفاظت فرما دیجئے بسنے والی اقوام کے حفاظت فرما دیجئے میرے مولا یہ میرے برادریں میرے برادران علماء اکرام یہاں میرے عزا میرے احباب اے کریم پروردگار اللہ مجھ غنہگار کو بلاتے ہیں عزت دیتے ہیں اللہ مجھ غریب کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں اللہ آپ کے حضور اے کریم فریاد کرتا ہوں اللہ میرے ان محترم دوست علماء اکرام کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما دیجئے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے اس مجلس کو قبول فرما دیجئے مناقض کرنے والوں کو قبول فرما دیجئے مسجد کے امام عالی مقام کو قبول فرما دیجئے اور جس کا جو تعاون رہا ہو قبول فرما دیجئے اس پستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے اللہ ہمارے ملک اندستان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے اے مولا حلال طیب پاکی زمال دے دیجئے کاروبار میں برکت دے دیجئے اللہ من کی مراد پوری فرما دیجئے جائز تمناوں کو پورا فرما دیجئے اللہ آپ دلوں کے بھید سے واپک ہیں آپ خوب جانتے ہیں کسے کیا چاہیے مولا دے دیجئے محروم نہ فرما دیجئے محروم نہ فرما دیجئے مولا دلوں کو جوڑ دیجئے اتحاد پیدا فرما دیجئے اتفاق دے دیجئے مولا دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے من کی مراد پوری فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے چوٹوں پر شفقت بڑوں کے عدب کی توفیق دے دیجئے عدمہ کے قدر کی توفیق دے دیجئے اللہ ہمیں سچا پک کا دیندار بنا دیجئے سچا پک کا مسلمان بنا دیجئے حامل قرآن بنا دیجئے حامل فرمان محمد بنا دیجئے اللہ ہر خیر دے دیجئے ہر شر سے بچا لیجئے اے کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہالک کافون کیا متوقتیں ہیں ان کے جائز تمناوں کو پورا فرما دیجئے بیماروں میں جو بیماروں شفا دے دیجئے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے مظلومین کی مدد فرما دیجئے مقروض لوگوں کے لیے آسانیہ فرما دیجئے بے گھروں کو خود کدھر دے دیجئے بے اولادوں کو نیک اولاد دے دیجئے نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے مقید لوگوں کو رہائی دے دیجئے بے نکاحوں کے نکاح کے لیے آسانیہ فرما دیجئے بیماروں میں خصوصاً حضرت مالنہ سید ارشت صاحب مدنی دامت برکاتہ ان کو کامل شفا نصیب فرما دیجئے ان کے سائے عاطفت کو دراز فرما دیجئے میرے مولا میرے شیخ میرے پیر و مرشد میرے حضرت کی عمر میں برکت دے دیجئے ان کے فیض کو عام اور تام فرما دیجئے اللہ ان سے مستفید ہونے کی برپور توفیق دے دیجئے میرے مولا جتنے مشاہیت حیات ہیں سب کے سائے عاطفت کو دراز فرما دیجئے سب کا فیضان عام اور تام فرما دیجئے سب کو قبول فرمانی جئے سب کے گلشن کو ہرہ بھرہ کر دیجئے سب کے چمن کو لہلہا دیجئے اللہ سب کے خیوز و برکات سے امت کو مستفید ہونے کی توفیق دے دیجئے ملک کو فرقہ پرست طاقتوں سے محبوب فرمانی جئے نفرت کی دلدل سے بچا لیجئے نفرت کی آگ سے بچا لیجئے پیاروں محبت کی شمیں جلانے کی توفیق دے دیجئے ہر خیر دے دیجئے ہر شر سے بچا لیجئے تمام دعاؤں کو محد اپنی رحمت سے سرکارد و عالم کے واسطے سے قبول فرمانی جئے وصل اللہ علی النبی الكریم وعلی آلہی واصحابہی اجمعین برحمتک یا رحم اللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے